السلام علیکم اچھا آپ نے جس حوالے سے مجھ سے بات کرنا چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں کچھ الرجیز کے حوالے سے اور بیسیکلی جس الرجی کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں وہ ہم اس کو طب کی زبان میں الرجی کرنائٹس کے نام سے جانتے ہیں اور اگر عام زبان میں کہیں تو ایک طرح سے یہ ہماری ناک کے اندر موجود جلی یا اس سے پیچھے جو جلی گلے کی جلی کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے بہت کامن پرابلم ہے بڑے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور بار بار ڈاکنوں کی جھکا لگا رہے ہوتے ہیں کچھ چھوٹی سی چیزیں ہیں اگر اس کے حوالے سے سمجھ لیں پیشنٹ تو ان کی زدگی بھی بہت آسان ہوگی اور اس کا علاج یقیناً مشکل نہیں بہت آسان ہے کیا چیز ہیں الرجی الرجی آپ کے جسم کی حساسیت کا نام ہے کہ اگر ہمیں ایک بندے کی کہیں اوہر آل اس کو علرجی ہے جسم کی علرجی ہے اسی طریقے سے ایک جیسے پورے جسم کی علرجی ہوتی ہے کوئی بندہ کو چیز کھاتا ہے اس کے جسم پہ نشان درپڑ پڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے یہ ناک کی جھلی کی علرجی ایسی چیز ہے کہ آب و ہوا میں شامل بہت سی چیزیں بہت سی ایسی چیزیں جیسے پرفیومز ہیں کالین کے اوپر سے جیسے اڑتی ہے ڈسٹ اڑتی ہے یا بیسے آنگلی چکڑ چلتا ہے کئی لوگوں کو صرف تھنڈے سے گرم جگہ پہ گرم سے تھنڈی جگہ پہ جاتے ہیں موسم بدلتا ہے آج کل تھریشن کا سیزن آنے والا ہے تھریشر چلتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ علرجی ہونا یہ بڑا ایک کونن پرابلم ہے اس علرجی کی وجہ سے ہمارے پیشنٹس ان کے ورکنگ آرز یعنی کام ان کے آفیسز کا اسی طریقے سے کوئی بھی ان کی جو ایکٹیوٹی ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے کچھ لوگوں نے ٹیچر کے طور پر پڑھانا ہوتا ہے ان کے لیے بڑی مشکلات کا باعث بن رہا ہوتا ہے سو پیشنٹ بنیادی طور پر بڑی بڑا ڈسٹرگ ہوتا ہے اس علرجی کے وجہ سے اب اس علرجی کی علامات کیا ہوتی ہیں اس علرجی کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو کبھی چھینکیں آئیں گی کبھی اس کا ناک بہنا شروع ہو جائے گا کسی بچارے میں ہاتھ میں ٹیشو پکڑے ہوتے ہیں وہ بار بار صاف کر رہا ہوتا ہے کئیوں کو اپنی جگہ چھوڑ کے بار بار جانا پڑتا ہے کہ وہ واشنو میں جا کے ناک صاف کریں اور کئی چھینکوں کی وجہ سے آپ کا روٹیننگ تاکام وہ ہی ان کا اتنا ڈسٹرگ ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے باقی جو اتکیت کے لوگ ہیں اتنا ڈسٹرگ ہو رہے ہوتے ہیں سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری روز بڑا زندگی کو مہت متاثر کرتی ہے اب کچھ چیزیں جو مریض کو سمجھانی ضروری ہیں الرجی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ کب تک رہتی ہے کتنا چلتی ہے کیا اس کا کوئی اچھا علاج موجود ہے تو الرجی کیونکہ آپ کی ناک کی جلی کی حساسیت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو جب آپ کی ناک کی جلی کچھ چیزوں کو جیسے ہی وہ اندر جاتی ہیں برداشت نہیں کرتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے اندر سوزش کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ردوبتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ یا ناک میں سے پانی کی صورت میں یا چھینگوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی کبھار کچھ لوگوں میں جب وہ پیچھے کی جلی گلے کی جلی جو اس کے ساتھ ہی جوڑی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو پیشنٹ کے اندر جب وہ ردوبتیں بنتی ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے ان کو گلے میں بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں جی ہمارے گلے میں کیرہ گلتا ہے بیسیکلی وہ کیا ہیں وہ یہی ردوبتیں ہیں جو اوپر سے نیچے ڈراب کر رہی ہوتی ہیں نیچے گر رہی ہوتی ہیں اور پیشنٹ کو کئی دفعہ کھانسی کر کے ان کو نکالنا پڑتے ہیں تو مریضوں کے لئے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ الرچی ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے ساتھ چلتی ہے کچھ لوگ یقیناً ہوتے ہیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ اس الرچی کی شدت کام ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ زندگی کا حصہ بڑ جاتی ہے وہ حوامل جو الرچی کا باعث ہوتے ہیں اگر آپ ان سے دور ہو جائیں تو بس آپ ٹھیک ہیں لیکن یہ نوے پچھانمے فیصد سے زیادہ لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہوتا مطلب آپ ایک جگہ پہ سے کام کر رہے ہیں آپ ایک علاقے میں رہنے والے ہیں لاہور کا علاقہ آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں کی آب و بافظہ سے آپ کو الرچی ہے تو اب یہ بہت کم ممکن ہوگا پیشن کے لئے کہ وہ اپنی باقی پوری زندگی مری یا نتیا گلی میں گزار دے وہ کسی باہر کے ملک میں چلا جائے یقینات ممکن ہے کہ اگر وہ باہر کے ملک چلا جائے یا ایسی کسی جگہ چلا جائے تو وہ الرچی شاید اس کی سوفیسر ٹھیک ہو جائے کچھ لوگوں کی ایک جگہ پہ کچھ الرچیز ہوتی ہیں نئی جگہ پہ جا گی کچھ اور الرچیز ان کو ہو جاتی ہیں اور ان کے بیچارے اسی سے سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں سو پھر ہم الرچی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم الرچی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو کیور کرنا اس کو بلکل ختم کرنا زیادہ تر حالات پر ممکن نہیں ہوتا اس میں کوئی شرط نہیں کہ ہمارا سینٹر ہے نیشنل سٹیوٹ افیاد اسلامباد کا وہاں بھی اس کے حوالے سے کچھ تھیرپی اس کو میڈیکل کی زبان میں ہم ہائیٹ کو ایمونیزیشن تھیرپیز بہتے ہیں ایسی تھیرپی جن میں وہ مختلف الرچنز بار بار چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ پیشنٹ کو اس طرح سے وہ دی جاتی ہیں کچھ ڈوزز کہ آہستہ آہستہ اس کا جسم ان چیزوں کو قبول بھی کر لیتا ہے اور بڑی ایکشن نہیں کرتا لیکن یہ کوئی خاص کامیاب طریقہ نہیں ہے بہت کم مریض ہوتے ہیں سو میں سے کوئی پانچ پیسد ہوتے ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے باقی لوگ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور بہت سے ڈیویلپ ملکوں میں ترقی آفتہ ملکوں میں اس کو اس لیے بن کیا جا 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 تو الرجی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کیا بہترین طریقہ ہے اگر کسی بھی شخص کو نیزل الرجی الرجی کرنائٹس ہے تو اس کا کیا بہترین طریقہ ہے اگر ہم سٹیپس کہیں کہ اس میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے تو اس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نار کے اندر سلائن ڈروپس نیزل سلین ڈروپس ہوتے ہیں وہ نار کے اندر ایک نمک والے پانی کی کچھ کترے ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے کافی بہتر محسوس کرتے ہیں لیکن کم لوگ ہیں جو اس سے مکمل ٹیک ہوتے ہیں یعنی جن کے سمٹمز اس سے بالکل اتنے سیٹل ہو جاتے ہیں کہ ان کو مزید کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ تر پیشنٹ میں ہمیں اس کا نیکس ٹیپ جو کہ نار کے اندر استعمال کیے جانے والے انٹرا نیزل سٹیرویڈ سپریز ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں یہ الرجی کے حوالے سے سب سے بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے الرجی کو کنٹرول کرنے کا نوے سے پچانمے پیسد لوگ جب یہ سپریز صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ان کی الرجی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اضافی کچھ ٹیبلٹس کچھ لوگ کو لینے پڑتی ہیں کچھ لوگ کو نہیں لینے پڑتی ہیں زیادہ تر کو لینے پڑتی ہیں اس کے ساتھ لیکن اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سپریز استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ لوگ جن کو بہت چھلی دلانی رہتی ہے اور پورا پورا سال وہ چینکے مرتے رہتے ہیں اور پورا پورا سال وہ بیچاری ان کے نار بہتر رہتے ہیں جب وہ یہ سپریز لینا شروع کرتے ہیں یہ مختلف نامو سے ہیں ایک فلوٹی کسون سالٹ ہے ایک بیکلومیتازون سالٹ ہے یہ مختلف سالٹ ہے بیوڈی سنائیڈک سالٹ ہے یہ مختلف سٹیروائیڈز کی فارم ہے جو لی جاتی ہیں ناک میں اور یہ اتنا اس کو بہتر کر دیتی ہیں ناک کی چھلی کو اس کی سوزش کو کہ اس کے اندر رتوبتیں پیدا ہونی بند ہو جاتی ہیں تو سیدھی سی بات ہے باہر سے چیز آئے گی رتوبتیں بنے گی اور وہ آپ کو تن کریں گی جب آپ سٹیروائیڈز سپریے لیتے ہیں تو یہ کیونکہ انفلمیشن کو کم کرتے ہیں ان کو انٹی انفلمیٹوری ڈرگز کیا جاتے ہیں جب یہ سوزش کو کم کریں گے تو آٹومیٹیکل رتوبتیں نہیں بنیں گے اور پیشنٹ بہت کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے سو سب سے مناسب اور بہترین طریقہ ان گدروں کے بعد ان سپریز کا استعمال ہے ساتھ میں ہم اکسا لوگوں میں ٹیبلٹس دیتے ہیں اور ٹیبلٹس میں بھی پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ نے انفرادی طور پر کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مار لیے کچھ ایسی ہمیں میڈیسن دی جائیں جن سے ہمیں نیند بالکل نہ آئے تو الیرگی کی بہت ساری ایسی دوائی ہیں جن میں ایک سالٹ فکسوپینرڈین کے نام سے بھی ملتا ہے یہاں آمیلیبل ہے پاکستان میں وہ ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں اور کچھ ایسے جن سے کافی زیادہ نیند آتی ہے جیسے کلورفینرورمی نیویل کے نام سے ایک سالٹ آتا ہے ان سے دلہ نیند تھوڑی زیادہ آتی ہے تو وہ پیشنٹ کی اس پر ہوتا ہے اور پیشنٹ کی جاب کی نیچر پر ہوتا ہے ہم پیشنٹ کو اس کی مرضی کے مطابق یہ تمام چیزیں دے سکتے ہیں جن سے ان کی الرجی بہت اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جاتی ہے اب جو بڑی بنیادی بات اس پر سمجھ نہیں کیا ہے تو زیادہ تر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی اب آپ پندرہ دن سے ایک ماہ کے لیے یہ سپری استعمال کریں گے جو سٹیروائیڈ سپری ہے کچھ لوگوں میں پہلے دن سے ہی فائدہ دینا شروع کرتے ہیں کچھ میں تین سے پانچ دن لگ جاتے ہیں جب یہ اچھا فائدہ دینا شروع کرتے ہیں تو اگر ایک بندہ ان کو پندرہ دن سے ایک ماہ استعمال کر لیتا ہے تو پھر آگے ہم نے کیسے چل رہا ہے یہ مختلف مریضوں میں مختلف ہوتا ہے کچھ لوگ اس سپری کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل ان کی علامات ٹھیک رہتی ہیں کچھ لوگ دو دن چھوڑ کے کچھ لوگ تین دن چھوڑ کے تو وہ مریض آہستہ آہستہ خود سیکھ جاتا ہے کہ کیا اس کو روز لینے کی ضرورت ہے کیا اس کو کچھ دن استعمال کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دینا ہے اور پھر لمبے لبے وقفے بھی دے سکتے ہیں کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ دو دن کا وقفہ تین دن کے وقفے ضرورت پڑتی ہے کچھ لوگ ایک مینہ لے گئے پھر دو دو تین تیر چھوڑ مینہ ہوں تو ضرورت نہیں پڑتی سو یہ پیشنٹ وقت کے ساتھ خود سیکھ جاتا ہے ساتھ میں ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ جب ٹیبلٹس ہیں وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گولیاں وہ جب کبھی آپ کو ایک تم الیلرجی پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو فورا نہیں اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلی چھینک آئی ہو ہلکا سا نات بہنا شروع کیا تو اس کے فوراں ساتھ ہی آپ اگر ٹیبلٹ لے لیں تو آپ کی الیلرجی اور آپ کی جو مزید پروسس چلنا ہوتا ہے چھینکوں کا نزل زکام کا بہت اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس میں ڈلیئے کر جائے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر آپ چار چھے گھنٹے پاتھ کو لیتے ہیں تو اس وقت تک اتنی رتوبتیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو دو پرابلم اس کے ساتھ پھر مزید ہوتے ہیں کہ الیلرجی جب یہ شروع ہوتی ہے تو یہ رتوبتیں کئی طفح ہمارے کھوپڑی کے اندر موجود خلا ان کے اندر بھی چلے جاتی ہیں رتوبتیں تو کھوپڑی کیوں ہلکی ہوتی ہے کیونکہ اندر خلا ہوتے ہیں جب یہ رتوبتیں اس کے اندر بھر جاتی ہیں تو ندیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو ہم سائنسز کہتے ہیں جو کھوپڑی کے اندر موجود ہیں تو وہ خلا جب فیل ہو جاتے ہیں تو پیشنٹ کو بڑی ہیوی نیس ہوتی ہے سر میں بھاری پن اور کئی دفعہ پھر اس کے اوپر جراسیم اٹیک کرتے ہیں انفیکشن ہوتی ہے تو اسے ہم سائنوسائٹس کو ہوتی ہیں یہ پرابلم فیور ہو جاتا ہے سو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ الرجی کو ہم بہت بہتر پنٹرول کریں وہ تمام پیشنٹ جو دمے کے مریض ہیں جب ان کو الرجی ہوتی ہے اور اکثر لوگ الرجی جن کو ہوتی ہے ان کو الرجی والا دمہ بھی ساتھ ہوتا ہے اس الرجی کے وجہ سے ان کا دمہ بھی بگڑ جاتا ہے سو جتنا اچھا ہم الرجی کو پنٹرول رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اس کے بعد ہونے والی ہم پیچیتیوں سے بچ سکتے ہیں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اور اس تمام جو بھی الرجی کے وجہ سے ہونے والی پیچیتیاں ان سے بچنے کے لیے ایک مناسب اور بہترین علاج ہمیشہ اصول یہی ہونا چاہیے کہ آپ وہ آپ کریں وہ علاج چوز کریں جس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہے اور آپ کی زندگی بھی بہتر ہو اس کے حوالے سے جو پیغام دینے کا بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ایک اس بیماری کو آپ صحیح طریقے سے جائیں ایک آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت اچھی کنٹرول ہو سکتی ہے اس کے لیے بنیادی طور پر وہ کون سی دوائیاں کون سی چیزیں جو آپ نے استعمال کرنی ہیں جب ایک دفعہ ایک پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے ایسے ایک بندے کو ہر سال تریشنگ سیزن میں ہوتی ہے تو اگلے سال جب تریشنگ سیزن آئے گا تو بلکل اسی طریقے سے سپریے لینا شروع کر دے گا ساتھ میں ڈیبنٹس لے گا کچھ ہی ٹائم میں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور ساتھ میں کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ الرجی کے ساتھ ناک بند بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے جن کا ناک بند ہو ان کو پھر ہم ناک بند کرنے کے لیے سپریے جنہیں زائرومیٹرزولین سارٹ کے نام سے آتا ہے وہ دے دیتے ہیں تو اس سے ناک فوراں اوپن ہو جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ یہ پانچ سے ساتھ دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم میڈیکل ٹرم میں سے کہتے ہیں ریبان نیزل کنجیشن کہ اگر آپ یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں لگاتار تو پھر وہ بار بار نیزل بلوکیج ہوتی ہے اس کو کھولنا پڑتا ہے تو پھر آپ تنگ ہوتے ہیں تو اس کو کچھ وقت کے لیے استعمال کیا جائے جب آپ ناک آپ کی بہت زیادہ بند ہیں اور اس کی وجہ سے آپ لسٹرک ہو رہے ہیں تینکیو ویری مچ بہت شکریہ